موت زندگی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ موت زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے زندگی اور موت رب کائنات کے اختیار میں ہے اس لیے یہ کہنا کہ کون کتنا عرصہ زندہ رہے گا یہ بھی انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے لیکن رب کی رحمان ذات نے انسان کو علم جیسی نعمت دی ہے اور اہل علم نشانیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑا پا یہ تمام علامات جسم کی پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر ہے جسم پر ظاہر ہونے والی چند علامات جو جسم کے ایکسپائر ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے ظاہر ہوتے ہیں یہ علامات نشانیاں ہیں جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مرنے سے قبل متعلق شخص کو خواب میں اس کے پیارے یا فرستدار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان خوابوں میں عام طور پر یا تو وہ اس کو کوئی تقلیم یا تعریف کرتے رہتے ہیں مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہو جاتے ہیں علم جس سے ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کی موت قریب آ گئی ہے جیسے مرنے سے پہلے اسی فیضت لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہے خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ متواتر ہونے لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا خواب بھی کسرس سے آنے لگ جاتا ہے جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے ماہرین کے مطابق اکثر لوگوں کو یہ خواب نظر آتے ہیں لیکن یہ ڈراؤنے نہیں ہوتے بلکہ مرنے والوں کو سکون دیتے ہیں اور مرنے والوں کو پہلے سے ہی موت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے یہ دراصل موت کا ہی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا ایک تحقیق میں قریب المرگ لوگوں کا تجزیہ کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اکثر نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا موت کی طرف وڑتے ہوئے دیکھا یا کسی عزیز کو مرتے ہوئے دیکھا ان خوابوں کے بعد ان کے ذہنی تناؤں میں کمی ہو گئی تھی اور وہ پرسکون ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے ہر انسان کے لیے ایسی نشانیاں رکھی ہے جو سے آنے والی مسئبتیں پریشانیوں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتی ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتا ہے لیکن اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر پر جاتے ہیں تو اس کی تیاری کرتے ہیں اس کا سامان جمع کرتے ہیں تو ویسے ہی برزق کا سامان جمع کر لے وہ شخص کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جبکہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تو وہ کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہام خواب تھا یا شیطانی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو تو خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو یا پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ یہ خواب رحمانی ہے موت کا ایک دن مقرر ہے لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب اور کس طرح ہوگی موت کے وقت کے متعلق جاننا سائنس دانوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے جس کے جواب کو وہ اب تک حاصل نہیں کر سکے مگر کچھ ایسے علامت کے بارے میں ضرور جان پائے ہیں جو کہ مرنے سے کچھ عرصہ قبل زیادہ تر انسانوں میں ایک جیسا ہوتا ہے اس حوالے سے ایک تحقیق کے مطابق مہرین نے ایک انتہائی نگیداش کے وارڈ میں جہاں پر زیادہ تر مریض ان قریب ہی مرنے والے تھے ایسے چار سو مریضوں پر تحقیق کی گئی اور ان کو نظر آنے والے خوابوں اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کی جانچ کی اور مہرین نے ان مریضوں سے بات کر کے ان کے خوابوں اور ان کے محسوسات کے حوالے سے ایک ڈیٹا جمع کیا اور اس کے بعد ان کی موت کے وقت کے ساتھ ان کا تیین کیا تو ان پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اٹھاسی فیصد مریضوں نے مرنے سے قبل ایک جیسا خواب دیکھا اٹھاسی فیصد مریضوں کی مطابق مرنے سے قبل انہوں نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا پھر خود کو موت کے قریب بڑھتا ہوا دیکھا جبکہ کچھ مریض ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے قریب عزیز و اقارب کو بھی دیکھا یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان آخری وقت میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی حرکتیں تیز ہو جاتی ہیں اور دماغ بھی پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگتا ہے وہ جذبات اور احساسات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے آخری مرتبہ اپنی زندگی کے لمحوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے کسی کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں اور کیسے ہوگی اس بارے میں کوئی نہیں جانتا چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارشوں کے نازل ہونے کے بارے میں جانتا ہے رحم مردہ میں کیا ہے اسی کے علم میں ہے کسی کے نفس کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے اور نہ ہی اسے اپنے مرنے کی جگہ کا علم ہے بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ امان کے ساتھ کرے آمین پہر دوستوں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ میں اس معلومات کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل طریقہ سنت کو سبسکرائب بھی کر لیں ہم ملتے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ